گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے بھارت کے زیر تسالت جمع کشمیر کا عوام گزشتہ سات دہائیاں دوں بھارت کی غلامی ماں زندگی کا تلخ ایام گزاری آئیں تنازع کشمیر اقوام متحدہ کا ایجنڈا ور سب تو پرانوں کا ذیہو ہے جنوبی ایشیا میں یوں واحد خطو ہے جت کا لوکوں نے آئی توڑی اپنا سیاسی مستقبل کا تعاین کو موقع فرہم نہیں کیوں گیو اقوام متحدہ نہ اپنا چارٹر کا تسلیم شدہ سولہ بیرل اقوام مہدان اور سلمٹی کونسل کی قراردادان کی بنیاد پر رائے شماری کے ذریعے قضی کشمیر نہ حل کرانو چاہیے پاک بھارت کے بشکار آمن واسطہ تنازع کشمیر کو حل انتہائی ضروری ہے ستتر سال تو ہندوستان اقوام متحدہ کی قراردادان کی بے توقیری کر رہے ہوئے ہیں کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرارداد گواہ ہیں کہ یہ عالمی سطح ور ایک تسلیم شدہ تنازع ہے کشمیر میں تعاینات اقوام متحدہ کا فوجی مبسرین اس گل کو بین ثبوت ہیں کہ یہ تنازع و سلامتی کونسل کے زیر غور ہے کشمیر پر یو این ایس سی کا اجلاسہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ یہ عالمی سطح ور تسلیم شدہ تنازع ہے یہ کشمیری عوام کی بے مثل ومثال قربانی ہیں جنہاں نے عالمی سطح ور استنازع نہ اجاگر کی ہوئے اس علاوہ پاکستان نے بھی نیشنل اور انٹرنیشنل سطح ور قضیہ کشمیر نہ اجاگر کرنما مجھ اہم اور قلیدی کردار ادا کی ہوئے موڈی حکومت کا پانچ اگاز دوزار انی کا غیر قانونی اقتماد جمہ کشمیر کی بین الاقوامی سطح ور تسلیم شدہ حیثیت نہ کسی بھی صورت ماں تبدیل نہیں کر سکتا معاملہ کی حقیقت یہ آئے کہ کشمیر بہارت کا جبری اور غیر قانونی قبضہ ماں ہے اقوامی متحدہ نہ جمہ کشمیر ور بہارت کو ناجائز قبض و ختم قران واسطہ دباؤ کلنو چاہیے بہارت نہ بنگار کر کھنو چاہیے کہ کشمیر اس کو اندرونی مسئلوں نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلوں ہے ماہرین کو کھنو ہے کہ اگر اس مسئلہ نہ پورامن طور ورحال نہ کی ہوگیو تو یہ پاختوں وہ پامڑ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا واسطہ بہت بڑی تباہی کو باعث بان جائے گو اقوام متحدہ کے زیر احتمام اس تسواب رائے ہی مسئلہ کشمیر کو واحد حل ہے